بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سبسکرائب کریں اور بیل کے نشان کو دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ بوکس میں اپنی قیمتی عراسی ہمیں ضرور اگاہ کریں بارتی فوج کی جانب سے ایل او سی پر سیز فائر معایدے کی خلاف وردی کا سلسلہ بدستور جاری ہے بارتی فوج نے ایل او سی پر آٹھ کے مقام پر بلا اشتعال فائرنگ کر دی پاک فوج کی جوابی فائرنگ جاری ہے بلا اشتعال فائرنگ کے باعث اس کے مطابق بارتی فوج نے ایل او سی پر آٹھ کے مقام پر بلا اشتعال فائرنگ کر دی ہے بارتی فوج کی فائرنگ کے جواب میں پاک فوج کی جانب سے بھی بربور جوابی کاروائی جاری ہے بتایا گیا ہے کہ بارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ کے باعث پاک فوج نے وادی نیلم کی طرف جانے والے راستے بند کر دی ہے شارعہ کو دنی کے مقام پر عام ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا واضح رہے کہ آسات جمع کشمیر میں لائن آف کنٹرول ایل او سی پر بھارتی فورسز کی بلا اشتعال فائرنگ سے ایک خاتون جانب حق اور پانچ خواتین سمیت سات افراد زخمی ہو گئے واقعہ کشمیر کے زیلہ حویلی میں کفشیت آباد اور نیزہ پیر سیکٹر میں رات گئے بیش آیا حویلی کے ڈپٹی کمیشنر راجہ ارسط محمود کے مطابق متاثرہ گاؤں لائن آف کنٹرول کے قریب واقعہ ہے جس کی وجہ سے انسانی اور مالی نقصانات کے بارے میں معلومات کافی دیر سے محصول ہوئی انہوں نے کہا کہ واقعہ کی تصدیق کے بعد مزفرہ باد میں متعلقہ دفاتر تک معلومات پخشا دی گئی اویلی میں ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی کے افسر محمد زہیر نے بتایا کہ بارتی فوج نے تین بچ کر پنتالیس منٹ پر نیزہ پیر سیکٹر میں بلا اشتہال فائرنگ کرتے ہوئے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی خرشیت آباد سیکٹر میں بھی بلا اشتہال فائرنگ کا آگاز چھ بجے شروع ہوا انہوں نے کہا کہ بارتی فوج نے واقعے میں چھوٹے اور بڑے اتھیاروں کا استعمال کیا اور شہری آبادیوں کو نشانہ بنایا جس کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں محسوس ہو گئے